نمسکار میں سنبھو کمار سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سل دستک سپریم کورٹ کے دو ججوں کی بینج میں جس میں جوسف ہیں انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ دلی پولیس کی بھومکہ بہت ہی سندگد ہے دلی پولیس بلکل دیش کے حساب سے کانون کے حساب سے کام نہیں کر رہا ہے ایسا لگتا ہے اسے وہ کسی پارٹی کے خلاف کسی سرکار کے خلاف لائل ہیں اب بتائیے کہ دلی پولیس کی بھومکہ کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دیش کے گریہ منطری اور پردھان منطری جمعہ دار نہیں ہے کن کی سرکار چلے سپریم کورٹ کا بیان ہے کہ لگتا ہے کہ دلی پولیس کسی پارٹی کے پرتی لائل ہے سچائی یہی ہے پرسانت کنوجیہ نے لکھا ہے کہ اس دیش کے تمام حکمران جو ہوتے ہیں اس دیش میں میڈیا جوڈیشیاری بیوروکریسی پولیس سب جگہ ایک جاتی بھی سے اس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جاتی بادی برہمن بادی منوادی سوچ کے ہیں اور وہ لگاتار اس سرکار کے ساتھ سہمت ہے کیونکہ ان کی بیچار ایک سہمتی ہے میں اس لیے آپ لوگ کو بار بار کہتا ہوں کہ اس دیش میں جتنے سسٹم ہیں بیوروکریسی میڈیا جوڈیشیاری یہاں تک دیفنس آرمی جن کو ابھی سی ایس ڈی ایس بنایا گیا وہ تمام لوگوں نے جس طرح کی بیانواجی کی ہے اس سے صاف ہے کہ وہ جاتی باد برہمن باد اور منواد کو برہاوا دینے بائے لوگ ہیں نبی پرسنٹ سے زیادہ برے پدوں پر پولیس میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سینہ میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس لیے ہم لوگ ڈائیورسیٹی کی مان کرتے ہیں جب ڈائیورسیٹی ہوتی ہے سماج میں تب ہی آواز اُڑتی ہے اب سوچئے کہ سرجل امام کو آپ بیہار سے پکر لاتے ہیں ڈاکٹر کفل کو آپ ممبئی سے گرفتار کر لیتے ہیں لیکن ہم مشرہ جیسا آدمی دلی پولیس کے سامنے ساریام نارے بازی کرتے ہیں آپ کچھ نہیں کرتے ہیں ایک ایک ٹچا ٹچا آدمی جو کما نہیں سکتا ہے جو کھانے کی جس کے اوقات نہیں ہے وہ جیسری رام بول کے دلی پولیس کی جائے بول کے اور لگاتار پچھلے تین دنوں سے دنگا کر رہا ہے لوگوں کو مار رہا ہے مجھے تو شرم آتی ہے اس دیس کے لوگ جو جاتی وادی برہمان وادی منو وادی ہیں ان پر کہتے ہوئے کہ کیسے ہیں آپ لوگ اب تو کچھ بھی نہیں بچایا آپ لوگ کی ہر پول کھول چکی ہے کہ آپ لوگ مانوپتا وادی تو دور آپ لوگ معمولی انسان تک نہیں ہے جو نیائے پیریے ہو سکے جو equality fraternity سمانتہ میں بشواس کر سکے کیسے ہیں آپ لوگ کوئی سی کو بھی حق ہے اس دیس میں ڈیموکرٹک طریقے سے پردرسن کرنے کا آپ انہیں گولی مار رہے ہیں آپ سوچئے جس دن اس دیس میں نبی پرسنٹ لوگ ریٹیلی ایٹ کرنا شروع کر دیں گے اس دن آپ کی کیا حالت ہوگی اس سی ایش ٹی او بی سی منورٹی کے اندر چیتنا بر رہی ہے انہوں نے جس طرح سے دم خم دکھایا جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ کھرے ہوئے ہیں وہ شکریہ کے قابل ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں اس سی ایش ٹی او بی سی منورٹی کو سمیدھان کے حساب سے کھرے رہنا چاہیے بات چیت کرنے چاہیے ہمیں بالکل ہنسا منجور نہیں ہیں ہم لوگ بابا صاحب کو ماننے والے ہیں فورے پریار امگیٹ کر کو ماننے والے ہیں کلم کی طاقت کو جانتے ہیں کلم سے اپنی لڑائی لڑنا جانتے ہیں لیکن آپ سوچ لیجئے کہ امیش شاہ اور موڈی جیسے لوگ اور جو ان کے سمرتھک ہیں وہ کس مانسکتہ کے لوگ ہیں اور سب سے زیادہ تاجیب ہوتا ہے کربین کجریوال جیسے لوگ ممتاب انرجی جیسے لوگ نوین پٹناک جیسے لوگ جتنی سوان لیڈرشیپ ہے اس نے چپی سادھ رکھی ہے اب تک صرف اور صرف SCSTOBC منورٹی کے ہنیتہ بول رہے ہیں آج سونیا گاندھی نے کہا استیفہ مانگا ہے کیا ایک استیفہ مانگنے کی بھی حیثیت نہیں اس دیس میں مجھے لگتا ہے کہ SCSTOBC منورٹی کو سابدھان ہو جانا چاہیے اب ان کو اپنی رکشہ اپنا ہی خود ہی کرنا پڑے گا کیونکہ اس دیس کی جو بیوستہ ہے چاہے وہ پولیسیا بیوستہ ہو چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ جوڈیشیاری ہو چاہے وہ بیروکریسی ہو وہ بلکل اس سرکار کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ چند لوگ جو ستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آرکچن بیرو دی ہیں جو سمیدھان بیرو دی ہیں وہ سمیدھان سے دیس کو نہیں چلانا چاہتے ہیں ایسے میں اس سی ایش ٹی او بی سی منورٹی کے لوگ کو بھائی چارہ بنایا رکھنی چاہیے اور ایسے تمام ہنسک لوگ کے خلاف ڈٹ کر سرک پر کھرا ہوئیے اکتہ بنائیے ڈیموکریٹک طریقے سے کھرا ہوئیے دھرنا پردسن کیجئے اور اس کی بانگی دلی میں دکھ رہی ہے کئی ایسے محلے ہیں جہاں جب یہ حملہ کرنے کی پھراک میں تھے بھوجن سماج کے لوگوں نے جم کر ڈٹ کر ان کا سامنا کیا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں بار بار کہ ایسے ایسے ٹی او بی سی منورٹی کے لوگ کی جیمہ داری ہے کہ وہ دیس بچائیں گے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ وہ دیس بچائیں گے کیونکہ وہ نیائے کے ساتھ کھڑے ہیں میں اس لئے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایسے ایسے ٹی او بی سی منورٹی کے لوگ کو نیائے پیریے ہیں آپ سلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو دلی کا دنگا دنگا نہیں تھا یہ سنیوجی طریقے سے پولیس نے ساتھ مل کر سرکار کے عصارے پر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں اس میں جو لوگ بھی سہید ہوں ہیں ان کے پریبار سے کسانتو نہ دیجئے اور سب سے زیادہ اس میں مسلم مارے گئے ہیں اس کے بعد جو سلنکی مارے گئے ان کے پتا نے صاف صاف کہا ہے کہ یہ جو دنگا ہوا ہے وہ کپل مشرا نے بھرکایا ہے لیکن میں پھر بھی جانتا ہوں کہ اس کو بچائے جائے گا میں پھر کہہ رہا ہوں اس دیش کے تمام سبرنوں کی بیچارک سہمتی ہے اس سرکار کے ساتھ اس منوات کے ساتھ اس سمیدھان کے بیروت کے ساتھ آرکشن کے بیروت کے ساتھ اور اسی لئے سب ہو رہا ہے اس لئے ویسی ایشٹی او بیسی مینورٹی کی جمعہ داری ہے کہ وہ اپنی رکشہ ایک جھوٹا کر کے کرے سماج میں ایک جھوٹ رہے اور ایسے تمام لوگ کے خلاف سرکوں پر کھڑا ہو سپریم کورٹ کے جو جج نے بیان دیا اسے صاف ہے کہ یہ سب کچھ سرکار کے سارے پر ہو رہا ہے لیکن اس دیش کا ایک بھی سوان جاتی بادی برہمن بادی منو بادی موڈی اور عمیر شاہ سے اسطیفہ نہیں مائے گا یہ بھی مجھے پتا ہے ہمیں اپنی لڑائی خود لڑنی پڑے گی آپ لوگ کے کیا پرچ کریں آپ نے پرچ کریا جوٹ دیجئے شکریہ نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں